محمد وبارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ کوہنور پہ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں براہ راست اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدیت کہیں گے سلام عقیدت پیش کریں گے پروگرام استخارہ جو آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح نو بجے سے لے کر دس بجے تک برہ راست یہ پروگرام آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے رہتی ہے آپ تمام احباب کی رہنمائی قرآن سنت اور احادیث کی روشنی میں علماء کرام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں پروگرام میں تشریف رما ہوتے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے قویسنز ہیں جو مسائل آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں علماء کرام آپ تمام احباب کو دیکھنے والوں کو سنے والوں کو جوابات قرآن سنت اور احادیث کی روشنی میں ہمارے اس پروگرام کے توسل سے دیتے ہیں ہم آج ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی جو مہمان شخصیات علماء کرام پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کا تعارف ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے سب سے پہلے تو ہمارے بہت محترم ورہا آپ ان کی زیادت کرتے رہتے ہیں گاہے با گاہے ان کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں ان کی مہربانی ہے تشریف لے آئے ہیں آج سے ایک مرتبہ پھر ہمارے دعوت پہ محترم پروفیسر حسن بیک صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں میں خوش آمدید بھی کہوں گا اور سلامی عقیدت بھی پیش کریں ماکبلاب کو اللہ کا بڑا کرم حضرت آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ہمارے پروگرام سخارہ میں ہی آپ ان کی زیادت کرتے رہتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہماری آج دعوت پہ آپ تشریف لائے ہیں مفتی خلیل حنفی صاحب آپ کو بھی مفتی صاحب خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے جو بھی سوالات ہیں آپ لوگوں کے مسائل ہیں چیزیں آپ لوگ بسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی سوالات کے لیے لائف نمبر آپ لوگوں کی ٹیو سٹیم پر موجود ہیں آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بالکل شامل ہو سکتے ہیں واتس ایپ نمبر بھی دورانے پروگرام چلتے رہتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا کچھ سوال کوئی اپنا مسئلہ ہمیں پیغام اپنا بھیجنا چاہیں تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں اپنے پیغامات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں جواب لفافہ بھی ہمارے خط کے ساتھ اپنے ہمارے ایڈرس پر بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں آغاز کریں گے ہم آج کے سب سے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم سے بات کریں گے دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں کیا سوال ہے ان کا کیا بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی کون بات کریں گے کہاں سے کہاں پر داد ہوتا ہے امی کے سینے پر اور دل پر دل پر دل پر کیا نام ہے آپ کی والدہ کا اور عمر کتنی ان کی سالیس سے زیادہ ہی ہے سالیس سے زیادہ ہے اچھا تو یہ درد جو آپ بتا رہی ہیں اس کا کوئی وقت ہے یا یہ ہوتا رہتا ہے مطلب شام میں یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے داکھوں نے سٹارڈ کا بھی بولا ہوئے کس کا بولا ہوئے سٹارڈ سٹارڈ اچھا ٹھیک 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 اچھا جی اور یہ بھی پوچھنا تھا اللہ پاک بہتر کرے کہاں سے میری بین آپ بات کر رہی ہیں جہلم سے جہلم سے بات چلنے ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ ہم آپ کے رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں پروفیسر صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے اپنی والدہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ جو آپ نے ایک صورتحال بتائی ہے سینے پہ اور دل کے جانب جو درد ہے اور پھر آپ نے خود سے بتایا کہ ڈاکٹرز نے سٹنڈ کا بھی کہا ہوا ہے تو یہ دل کا ہی مسئلہ ہے دل جو ہوتا رہتا ہے اگر تو کچھ ایسا نازک مسئلہ ہے بہت دیر سے ڈاکٹرز نے کہہ رکھا یہ دل مسرسل جاری ہے تو پھر تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے روحانی معاملات بھی ساتھ ساتھ ہیں اس بارے میں بھی آپ کے رہنمائی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ڈاکٹرز صحت اور اپنے جو بھی میڈیکلی معاملات ہیں ان کو ضرور کمپلیٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سید دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب آغاز کیجئے گا ہماری بہنہ جی میری بہنہ اس اہمہ سلطانی صاحب نے جو آپ کو ایک بڑی اچھے طریقے سے فضاحت کر دی ہے کہ میڈیکل ٹریپنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ درد ڈے بائی ڈے ہو سکتا ہے کہ آگے مزید یہ بڑھ جائے اور یہ پھر جو ہے نا اگر اس کے لئے پر جیتنیاں پیدا ہو سکتی ہیں روحانی مسائل یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہر نماز کے بعد ان کے سینے کے اوپر جو ہیں یعنی خود سات مرتبہ سور فاتحہ جو ہے یہ پڑھ کے دھم کر لیا کریں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک تسبیح یا حفیظو کی یہ اپنے سینے پر رکھ کے دھم کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ باگن کو شفائے کاملا و آجلہ ادا کریں انشاءاللہ جی جواب سن لیا جی آپ نے جو اللہ حفیظ صاحب نے آپ کو بتایا ہے وظائف ہیں بہت مختصر سے آدھانے چاہتا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن ٹریٹمنٹ بھی ساتھ جاری رکھیں اس کے ساتھ ساتھ کی وظائف پڑھیں اللہ پاک مربانی کریں گے انشاءاللہ مزید آگے مرتے ہیں نیکسٹ اپنے کالر کے جانے میں ہم شامل کریں گے پروگرم میں اسلام علیکم والیکم سلام جی رضوان صاحب بسم اللہ میرا یہ سوال ہے کہ میں گھر میں تین بھائی ہیں ہمیں آپس میں میرا بابا ہے اور ہمارے گھر میں روزگار نہیں ہے سر تو میرے گھر میں میرے امی بھی چاہتی ہیں میرے بہنے دو دوما میں خود سرپل پڑھا ہوں چانگ پھو کہ یہ ساتھ میں ہی نہیں ہو گئی مجھے اللہ بھرک تو میرے دعا بھی مانگے اور میرے لئے یہ دکھائیں میرے بتا ہے کہ میرے گھر میں روزگار نہیں کیا علم چاہتے علم وغیرہ چل گھرائے ہم بے روزگار بیٹھے ہوئے بھائی لوگ آج ٹھیک سیوان صاحب علاج شہباز کلندر سے بات کر رہا ہوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بلکہ پہچان گیا ہوں بہت اچھی بات ہے جی جزاک اللہ میرے بھائی ہم نے آپ کا سوال سن لیا ہے اور سیوان کی درتی سے آپ نے رابطہ کیا ہے ماشاءاللہ اللہ والوں کی درتی ہے اور ایک بہت عظیم بزرگوں کی درتی ہے یہ خیرن جن کا نام پورے دنیا میں لیا جاتا ہے جہاں جہاں کائنات کے ذرہ ذرہ میں پیار محبت کرنے والے زندہ ہیں بہت سوال جو آپ نے کیا ہے ہم تک پہنچ گیا ہے کیا معاملات ہیں آپ کے گریلو مسائل کاروباری پریشانیاں اور جو چیزیں آپ نے رسکس کی ہیں مفتی خلیل صاحب انشاءاللہ آپ کی حنمائی کریں گے آپ سن لیں بہت تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں جو آپ کے لئے بہتر ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ایک تو نماز کی پبندی آپ شروع کریں نماز کی پبندی جو ہے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو رکض نوافل صلات الحاجت کے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور صبح و شام جو ہے ایک تسبیح صبح کوسر کی صبح بھی صبح حجر کی نماز کے بعد طلوع آف صاحب سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد اور آپ کو عشاء کی ٹیم جو ہے ایک ہزار مرتبہ صبح کوسر کی تراوت کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے آپ کو رزق کے اندر جو کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی برکتیں آ جائیں گی اور آپ کے باقی معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھی جو گئیں مگر ساتھ ساتھ نماز کی پبندی جو ہے اس کو ضروری رکھیں کہ نماز جو ہے یہ ضروری ہے کوتہ ہی کر جاتے ہیں اس لئے نماز کی پبندی ضروری کریں اور صاحب جو ہے صلوح قوسر کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے رزق کے اندر جو ہے برکتیں آئیں گی جزاک اللہ جی بہت شکریہ جواب سن لی ہے جی آپ نے جو آپ کے لئے بہتر تھا مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ پاک مربانی کریں گے انشاءاللہ کالر نیکس حمل کریں گے پروگرم میں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بسم اللہ جی کون صاحب کا جی میں تحسین بات کر رہا ہوں جہلم سے جی میرے بھائی تحسین صاحب جی میں نے پوچھنا تھا کہ ایمیڈی سٹر کا نکاح ہوا ہے جی ابھی رخشتی بھی ہے اچھا جی جی تو ہوں کہ حضرین وغیرہ کوئی کال وغیرہ نہیں کرتے کوئی کچھ نہیں کرتے نکاح ہوا ہے دو چار منت پا جو ہے رخشتی ہو نہیں ہے اچھا کوئی تہارہ کر بتا دیں اچھا نہیں بات سنیں ایک تو نام بتائیں اپنی بہن کا کیا نام ہے نرمن نرمن شمیم اچھا جی عبادلہ کا شمیم اختر شمیم اختر کال وغیرہ نہیں کرتے سے مراد کیا ہے مطلب رابطہ بہت کم کرتے ہیں بہت کم بہت کم کرتے ہیں سب بھی کبار وہ بھی خود یہ آٹ آف فیملی کے لوگ ہیں یا فیملی کے ہیں فیملی کے فیملی کے لوگ ہیں کیا لگتے ہیں آپ کے قرض انیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے لڑکے کا آصف آصف ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو بہت شکریہ سوال آپ نے جو اپنی بہن کے لیے کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ آپ کے فیملی میمبرز ہی ہیں تو دوسری بات یہ کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں ہر فیملی کے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کچھ مطلب رشتے سے پہلے تعلقات بہت مناسب رکھے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں تو خیر اس میں تو پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس تخارق روشنی میں مکمل پروفیسر صاحب ہی بتائیں گے آپ کو کہ بھائی آصف صاحب اور آپ کی بہن جو ہیں ان کا رشتہ ہونے جا رہے تو وہ کیا معاملات اور کہاں تک انشاءاللہ مزید چلیں گے لیکن جب شادی ہوتی ہے پہلے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں بعد میں معاملات سلطانی صاحب اور طرح سے ہو جاتے ہیں ایسے بلکل ایسے تو اس میں دونوں کو جو ہے نا کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے اگر کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر جو ہے رشتوں میں پرابلم آتا ہے اور جیسے بھی ویسے بھی فنانشل حالات جو سرکمسٹانسیز ہیں کنٹری کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک سائیکالوجیکل بندہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے پھر جب گھر میں آتا ہے تو مسائل بنیں اس سے جو ہے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے بلکل ایسے تو بینہ کے لئے جو یہی ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کی تسبیح بڑھیں اور سمیمی قلب سے دعا کریں تو اللہ پاک جو ہے ان کے معاملات کی درستی فرمائے گا انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان معاملات کو بھی دیکھیں جس سے روز مرہ ان کے شہور کوئی اپسٹ نیس ہو رہی ہو بلکل ایسے بلکل ایسے کیونکہ اس میں ہمارے معاشر سسائیٹی میں یہاں پہ انڈو پاک کی جو ہے یہاں بھی ذرا وائف کو تھوٹا زیادہ کمپرومائز کرنا پہ ہاں بلکل ایسے ہے ابھی تو رشتہ ہونے جا رہا ہے باقی اللہ پاک خیر کرے میں بہبانی کرے انشاءاللہ پریشان نہیں ہو آپ اللہ نے چاہا تو معاملہ ٹھیک ہوں گے اس میں سلطانی صاحب ایک اور بات ہے آج سے آپ بیس سال پچیس سال پہلے دیکھیں تو اس میں جب رشتہ تیہ ہو رہا ہوتا تھا اس میں پہلے میہ بی بی کافز میں کونٹیکٹ نہیں ہوتا تھا بلکل ایسے آج مبائل چیزیں میسیجز اس سے کونٹیکٹ ہوتا ہے اور کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہاں بلکل ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جنہاں پہ پھر ایک چیز کا استعمال اگر پوزیٹیو ہے تو آپ پہ نیگٹیوٹی بھی ساتھ آ جاتی ہے تو بھارا اللہ پاک مہربانی کریں انشاءاللہ آپ کی بہن کے لیے اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ کالر دیکھتے ہیں نیکس جو ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی جی والے کم سلام کیا ہوتا ہے جی الحمدلہ کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جی مرک سخیب بات کرنا ساکر جی میرے بھائی کیجے بات فرمائیے کیا سوال ہے کیجے میرے باہر کانا میں نے بھیجے گا چمک رایا کانیرا کانا تو کوئی ریپلائی نہیں آرہا جہاں ہی میرے کانو بار ہو رہا ہے جو بھی کام کر رہا وہ دی رہاں کوئی ایسنا شاہدی کا ہو رہا ہے وہ سانور کا ہو رہا ہے سوال نور دس ٹائم چیک اس براؤتی یو بائی پیپسی سوال سوال ایس سوڑی میری پتیس سال پتیس سال پتیس سال پتیس سال تیس ٹھٹی ٹو اچھا جی ٹھیک ٹھیک کوئی کام ہوئی اللہ مہدبانی کرے چلے انشاءاللہ ہم آپ کے انمائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے سوال جو آپ نے کیا ہے اپنے بارے میں بتیس سال عمد انہوں نے مفتی صاحب بتائی ہے سویل صاحب نے والدہ کا نام جمیلہ ہے اور کینیڈا کے لیے غالباً انہوں نے اپلائی کر رکھا ہے اور پھر کاروبار کہہ رہے نہیں ہیں پریشانیاں ہیں مسائل ہیں تو کیا ان کے لیے تو سفر ٹھیک رہے گا ان کے لیے اور سیکنڈ یہاں پر اگر کچھ جوب ہوگی یہاں کاروبار ہوگا تو وہ کت تک ایکسپیکٹڈ ہے تھوڑی سی مہربانی بسم اللہ الرحمن بھئی اگر انہوں نے اپلائی کرتی کیا ہے جی جی تو پھر جو میں اس کو کہیں کہوں گا کہ سورہ معاون اس کی تلاوہ جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے ارزانہ ایک تسبیح جو ہے پڑھ لیے کریں اور اب کی بارگاہ کے دردوا کریں اللہ تعالیٰ ان کو لیے سفر جو مبارک ہوگا اور آسانیہ پیدا ہوں جو مشکلات جتنی بھی ہوں گی انشاءاللہ سورہ معاون پڑھنے کی برکت سے اور نماز کی ساتھ پبندی جو ہے یہ ضروری کریں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درد پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے کام کے اندر آسانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جواب سن لیا جی آپ نے جو مفت صاحب نے بتایا ہے ان مزارف کو پڑھیں اللہ پاک مربانی کرے گا انشاءاللہ کالر نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم والیکم سلام بھائی جی کون بات کریں بھائی ہم نے پوچھنا ہوتا تحجد کے پر کیا پڑھنا چاہتے تحجد کے اور ہم نے ایک دوسرا مسئلہ رشتہ اور رشتے نہیں آتے رشتے نہیں آتے کس کے میری بہن رشتے آپ کا رشتے کا مسئلہ ہے کیا نام ہے نام نوشین انم نوشین والدہ کا نام کی ہے آپ کی مصرین اکبر اسلام آباد سے ٹھیک ٹھیک بس یہی سوال ہے آپ کا جی ٹھیک ٹھیک میری بہن چلیں بہت شکریہ زدہ کاللہ ہم ارانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ایک تو آپ کا رشتے کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ تحجد کے وقت چاہیے تو تحجد کے وقت انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں پروفیس صاحب کیا بہتر ہے ویسے تو تحجد کے وقت میں اٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے یہی بہت بڑی عبادت ہے ایک عام انسان ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم اٹھ جاتے ہیں اس نیت سے کہ ہم تحجد کے دو نفلیاں چار نفلیاں چھے نفل پڑھ لیں تو اگر ہم بھی پڑھتے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت کریں جتنا ہو سکتا ہے درود آقا کریم کی بارگاہ میں کا نظران نہ اگر پیش کر سکیں وہ دھیروں پڑھیں اس کے علاوہ بہت سے اور جو قرآن آیات ہیں چیزیں ہیں لیکن ہاں پوچھ لینا چاہیے یہ آپ نے چیک کیا کہ پوچھ لیا تو پروفیس صاحب آپ کو بتایا دیں گے اگر کچھ خاص وظیفہ ہوا تحجد کے وقت انشاءاللہ جی حضرت خواجہ زبیر سرہندی رحمت اللہ نے بھی رہے ہیں یہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ لے کے یہ فرماتے ہیں کہ تحجد کے وقت اللہ تعالی کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے اگر نوافل میں سورہ یاسین شریف پڑھی جائے یہ بڑے ہی مجارب عمال ہے اور اس کے ساتھ قصر سے استغفار اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کا اقدس میں دروش شریف پڑھی جائے تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی خاص خاص چیزیں انعائد فرماتا ہے بڑی نظر رحمت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ نے اس کو اپنے پر فرض کے درجے کے اوپر رکھا اس نوافل نماز کو فرض کے درجے کے اوپر رکھا تو اس کا بہت اتمام کرنا چاہیے قصر سے استغفار کریں مزاہ دروش شریف کا معمول رکھیں اور جو رشتے کا ہے مسئلہ اس میں آپ جو ہے ہر نماز کے بعد صورت دخان جو ہے اس کی تلاوت کریں اور سمیمی قلب سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی ایک ہی زنگ کے اندر اندر آپ کے جو ہے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ غالباً مفتر میں اگر غلط نہیں ہوں تو چھبیس میں پارے میں صورت دخان ہے چھبیس میں پارے میں یہ صورت آپ کو انشاءاللہ ملے گے جی صورت دخان جو پارے سب نے آپ کو بتایے اس کی تلاوت اس کے علاوہ تحجد کے لیے بھی بتا دیا گیا آپ کو رشتوں کے لیے بھی بتا دیا گیا ہے نیت صاف رکھے دل میں یہ ارادہ رکھے کہ میرا فلان کام فلان کام ہو اللہ نے چاہتو مہبانی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ کالر ہم پروگرم میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کریں جی کیجئے بات فرمائیے گا اچھا جی کیا مسئلہ اس کا دماغ رہا مسئلہ اس میں چکے لگے کیا نام ہے بچے کا حسنین محمد حسنین حسنین اور عمر کتنی ہے بچے کی نو حسن اچھا جی ٹھیک ہے میرے نام سائدہ دیکھیں مسلم نے بس بس سے جی رہے چاہل بس برا دے ہم درندی ہے دو جی درست کی ہم درندی ہے اللہ تعالیٰ سید دے آپ کو ٹھیک ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ میری حمیدہ نام سائدہ میری حمیدہ نام نبیرہ کی تھی جی بہتر ہے بہتر ہے چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا بچے کے لئے جو آپ نے بتایا ہے محمد حسنین کے لئے ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے حسنین کریمین کے صدقے پروردگار آپ کے بیٹے کو صحت والے زندگی عطا کرے ہماری دعا یہ بھی ظاہر ہے دماغ کا بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں انسان کی باڈی پارٹ ایک بلکل ایسا خاص اہم حصہ ہے تو جو آپ نے بتایا ہے بچے کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں نو سال کی اس کے عمر غالباً آپ نے بتائی ہے ڈاکٹرز سے ہی رابطے میں رہیں بہت ضروری ہے میڈیکلی سارے معاملات تو اس کے اراوہ بھی انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے آپ کے بچے کے لئے سیکنڈ جو آپ نے اپنے لئے سوال کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دو سوال ہے جی سب ان کے دونوں کی رہنمائی جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھا سیکنڈ کیا تھا سیکنڈ کیا تھا کچھ بیمار رہتی ہیں تو انہوں نے کہا تو اس کے لئے بھی کچھ رہنمائی فرما دیا دونوں صورتوں رہنمائی کیجئے بسم اللہ بسم اللہ رحمہ الرحیم بہنہ کو میں کہوں گا کہ دو رکعہ نفل پڑھ کر رب کی بارکہ میں دعا کریں ایک تو اور دوسرا جو ہے گیارہ مرتبہ اول آخہ درشی پڑھ کر سروے ساتھا جو ہے یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور جب گیارہ مرتبہ گیارویں مرتبہ پڑھ ہی ہوں تو یہ سو مرتبہ جو ہے اس کی ورد کریں ساتھ اور اس کے بعد سوے فاتح مکمل کر لیں گیارویں جو ہے اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے بچے کے اوپر بھی پھوک بھی ماریں اور خود اس کو پلائیں بھی اور اپنے اوپر بھی یہ خود پانی اس کو پیئیں دونوں کو اللہ تعالیٰ شفاعتا فرمائے گا یہ رضانہ یہ عمل کسی ایک وقت میں کر لیں اور پورا دن اس کا پانی بچے کو پلائیں یہ رضانہ گیارہ مرتبہ سروے فاتح جو ہے جب گیارویں مرتبہ پہنچیں تو اس وقت ایاکنا بدو ایاکنا سائین اس کی ایک سو مرتبہ اس کی تسبیح کر کے اور گیارویں مرتبہ سروے فاتح اس کو مکمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کو شفاعتا فرمائے گے جزاک اللہ بہت شکریہ مرتبہ صاحب آپ کا جواب سن لیے آپ نے میری بہن اللہ پاک بیبانی کریں انشاءاللہ ان مزائف کو جاری رکھیں پروردگانہ چاہتے ہو معاملہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں چھٹ چھٹی ساتھ میں ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں بہت زیادہ ان کو دماغ پہ تو حوی نہیں کرنا چاہیے باقی کے معاملہ زندگی کے انسان کے ہیں ہی ہیں کچھ ہماری اپنی کمی ہیں کتائی ہیں نماز سے دوری ہے قرآن سے دوری ہے تلاوہ تو ہماری قرآن کی گھر میں ہوتی نہیں ہے قرآن دے رکھا ہے اور پڑے میں قرآن ایک نہیں دو نہیں بہت سے قرآن پاک گھروں میں ہیں لیکن وہ کھلتے نہیں ہیں تو بات یہ جی کہ گھر سے جب سارے معاملہ شروع ہوں گے برکتیں روحانیت تو سارے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ پاک خاص مربانی کرے کالر دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں کون ہیں اسلام علیکم جی کون بات کریں کون بات کریں جی مربائی کہیے کیا سوال آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا ہنچا بولیں کلیر ذرا آواز آنی چاہیے آپ کی میں کروں میں چھوٹی چھوٹی سی بات کرتے ہیں شاپ کرتے ہیں شاپ کرتے ہیں دکان ٹھیک ہے تو ابھی اچھا 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 ٹھیک 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 کہاں سے بات کریں جی آپ مزفرہ بار آزاد کشمیر سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جاویس صاحب انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ مزفرہ بار آزاد کشمیر سے آپ نے کال کی ہے آج تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے شہر لاہور کا موسم بھی آزاد کشمیر جیسا ہوا ہے بہت خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ رات سے ہی بہت پیارا موسم ہے اللہ پاک کی مربانی ہوئی ہے خاص تو دکان انہوں کا ہے شاپ انہوں نے کہا ہے کہ میں کرتا ہوں تو وہ دن بہ دن قرضہ وہ اس پہ چڑھتا جا رہا ہے تو کچھ میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تو آپ مربانی کر کے کچھ وظائف ہیں کچھ چیزیں بتائیں یہ اس کا اتنی پریشانے والی بات نہیں ہے جی جی کیونکہ جو ملکی حالات ہوتی ہیں جو بزنس ہوتا ہے اوورال پورے کنٹری پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو وظائف کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف زہر کے بعد سورہ فتح شریف جو چھپیس میں پارے میں ہے اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کے تلاوت کریں اور اس کے لیے ہر نواز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی کرلیا کریں اور جہاں دکان پر بیٹھے ہیں وہ پانی سامنے رکھ لیں سورت جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جس ٹائم میں بھی جو آپ کو ٹائم میں نے متجن کر دی ہے وہ پڑھیں وہ پانی چھڑکاؤ بھی کر دیں خود بھی پی لیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ پاک کرم فرما دے انشاءاللہ جی جزاک اللہ جی بہت شکریہ مزید بڑھتے ہیں جی ہم آگے نیکسٹ کالر کے جانب دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں کالر کون ہیں اسلام علیکم جی کون بیت کریں میں صوبیہ رحمان بن مرد آزاد سمیر سے بات کر رہی ہوں جی کیجئے بات میں نے اپنا استخارہ کروانا میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے اور کوئی نوکری نہیں دیکھتے اور میری والدہ کا نام ہے نوکری بھی نہیں ہے اور فاضری سختانیاں بھی کوئی دیا تھا اچھا چھا چھا کیا نام ہے آپ کا صوبیہ رحمان اور اپنی کا نام ہے صوبیہ رحمان ٹھیک ٹھیک ہے ایج کیا ہے آپ کی میری ایج ہے ٹھرٹی ٹو ایئرز ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ میری بہن رہنمائی کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو مفتی صاحب انشاءاللہ جو آپ نے اپنے بارے میں سوالات کی ہیں کہ بھلا مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کے صحتیابی کے لیے بھی پھر دوستی ہوئی چیزیں جو آپ نے نسکس کی ہیں جی مفتی صاحب کیا ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے آپ رہنمائی کریں میرے بات کے ایک تو بیماری کے لیے میں بہنہ کو یہ کہوں گا کہ ارزانہ ایک تسبیح جو ہے اولا خدوشی پڑھ کر یا سلامو اس کی تسبیح کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو صحتیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ارزانہ رزق کے لیے تو رزق کے لیے اس لئے واقعہ جو ہے یہ مغرب کی ارماز کے بعد یہ ارزانہ پڑھا کریں بعد دوست اخصر کہتے ہیں کہ ہم ارزانہ ورد کرتے ہیں وظیفے کرتے ہیں مگر فرق نہیں پڑتا مگر کیا ہے کہ ان کے تلفظ عدائقی جو ہوتی ہے اس کے اندر بڑی کمی ہوتی ہے تو وہ پڑھنے سے پہلے کسی اچھے استاذ سے یا اچھا جو پڑھنے والا ہے اس کو ایک دفعہ سنالیاں کریں جو غلطی ہیں تھوڑی بات وہ نکل جائیں کریں اس کے بعد اس میں وظائف کو کریں تو انشاءاللہ پھر اس کے برکت بھی ہوگی اس کا فیدہ بھی ہوگا بات پڑھتے رہتے ہیں مگر اس کی تلفظ کے اندر کافی غلطی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو فیدہ جو ہے بلکل ایسے وہ مکمل طور پر نہ تو اس کی روحانیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ وظائف مکمل ہوتے ہیں جو آپ نے بیان کیا بلکل چھیک ہے جزاک اللہ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کے جانب دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کون ہے ان سے ہم بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ جواب بھی پیش کریں گے اسلام علیکم جی کون بات کریں کانس جی میرے بھائی کہ یہ کیا سوال ہے کیا نام بتایا آپ نے شابان واللہ کا نام کیا ہے گزار ٹھیک ٹھیک ابھی عمر کتنی ہے آپ کی مہتراب انتیس سال انتیس سال آپ کی عمر ہے ٹھیک ٹھیک چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی بضاک اللہ صحت دن بدن جو آپ نے کہا ایک تو جاری ہمیں تب پریشانی ہوتی ہے تو انتیس سال ابھی تمہ شایللہ بہت زندگی باقی ہے اللہ آپ کو صحت دے بہت چیزیں آپ نے دیکھنی ہے جی انشاءاللہ اپنے زندگی میں کاروباری حوالے سے ایک سوال کیے اور پریشانی ہے جوب نہیں ہے کافی عرصے سے سیکنین نے اپنے صحت کے لیے کہا ہے آپ دونوں صحتوں میرے حنمائی کریں صحت کے لیے میرے بھائی یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو درست کریں اور اپنے جو آپ کی فکر و نظر ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق کریں نبی کریم لے صلی اللہ علیہ کی صحت کا مطالعہ کریں یا علماء و مشاہد کی صحبت سنگت اختیار کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی صحت پر اس کے پوزیٹیو اثرات آنا شروع ہو جائیں گے روحانی اس کے لیے رات اس کا یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے سات مرتبہ سور فاتح شریف اولہ کا دروشی پڑھ جو آپ نے اوپر دھم کر لیا کریں یہ اس کو شفاہ کہا گیا انشاءاللہ اس سے آپ کو صحت بھی ملے گی اور طاقت بھی آئی اور جو آپ کے کاروباری مسائل کے لیے ہیں تو کاروباری یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے کوئی کاروبار کرنا کون سے ہے کیونکہ اس ایج میں جو ہے دیفرنٹ قسم کے میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اس طرح نہیں ہوتا آپ یہ کاروبار کو سوچ لیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہر نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کریں تو اگر زیادہ زیادہ تین کی تعداد ہے تو یہ انشاءاللہ بہت شکریہ کالر نیکس شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیہو علیہو سلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب کھان سے کمزل بات کروں لاؤر سے جی میرے بھائی فرمائے جی علیہو سلام علیکم بکری میرے بچے بڑے پریشان دے تھے اس کے لیے کوئی وزیفہ مولدی صاحب بچے بہت پریشان ہیں ہاں گھریلو پریشانی بہت ہے آچھا آچھا کیا نام کیا بچے کا یا بچوں کا جو بھی ہیں بتائیں محمد افضل بھرنہ میں پچھ اور وائپ کو نام بلشاہد ہے ٹھیک ہے آچھا پریشانی مطلب کاروباری ہے یا گھریلو ہے کیا پریشانی گھریلو پریشانی ہے بہرحال وہ اکثر جگڑا ہوتے جگڑا وغیرہ لڑائی جگڑی بہتر 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 چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی ضرور مطلب گھریلو معاملات آپ نے بتائیں غلیباً اپنی بیگم کے ساتھ بھی آپ نے اظہار کیا کہ کچھ معاملات ڈسٹرب رہتے ہیں اور لڑائی جگڑا وغیرہ سارے معاملات میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے زندگی میں اور ایک ایسا خاص کرم نوازی ہوتی ہے اس رشتے پر رب کی جانب سے اگر آپ اس میں انسان اپنی مکمل زندگی پیار محبت اتفاق آبلو کے ساتھ گزارے تو ایک بڑا پاک صاف رشتہ ہے ایک میار بیوی کا تو برحال مزید انشاءاللہ جو اس تخارق کی روشن میں آپ کے لئے بہتری ہے مفتی صاحب آپ کو بتا جاتے انشاءاللہ ایک تو یہ گھر کے اندر نماز کی سب جو پر بندی کریں اور دوسرا سور نصر ازا جا نصر اللہ والفت اس کا رضانہ چالیس مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور صورت اور سانس یا ودود اس کی ایک تسبیح جو ہے یہ پڑے انشاءاللہ ان کے گھر کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے آپ میں پیار محبت جو لڑے جگڑے جو ہو رہے ہیں یا ودود کا ود قصت کے ساتھ کریں اور چالیس مرتبہ رضانہ اذا جانا صلی اللہ فالفت اس کی تسبیح کریں انشاءاللہ اللہ برکت اطاف فرمیں گے ان کی کر اطاف امین جزا اللہ بہت شکریہ مزید بڑھتے ہیں آگے نیکس سکولر کے دیکھیں گے کون ہے ہمارے ساتھ پر بات کرنا چاہ اسلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب جی میرے بھائی کریں بات یہ ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے بتائیں آپ تھوڑا مسئلہ ہماری میری جوب کا ہاں بس یہاں بھی کام نہیں ہوتا آچھا کیا نام ہے آپ کا حامد حامد والدہ کا نام کیا ہے اختر ابھی کوئی جوب جو آپ کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں ابھی کوئی کام ایج کیا آپ کی حامد صاحب ایج میری تقریبا ہے 32 بھی چھیک 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 حامد صاحب ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی 32 سال کی عمر ہے ایج ہے کاروبار تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے جوب ہو کاروبار ہو کچھ بھی ہو انویسٹ پینٹس ہوں جو برحال پروفیسر صاحب آپ کے انوائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو بہتری ہے اس تخارق کی عوشنی میں اگر تو وظائف ہوں گے تو وہ ضرور آپ کو انشاءاللہ ریفر کرتے جی میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد جس میں نے پہلے ارز کہ یاسین شیف کی تلاوت کریں اور ایک خاص وظیفہ ہے اس کے لیے کہ آپ ہر نماز عشاء کے محنت بہت ضروری ہے اور نماز کی پبندی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے جس طرح بتا رہے ہیں پھر ان کے ساتھ یہ وظائف ضروری ہیں یہ سارے سپورٹنگ بوڈیز ہوتی جو جو بیسیک جو تھی فرائز کا حمز کو چھوڑ دیتے ہیں وظائف کے اوپر 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 اب اس میں فجر اور اشاء پڑھنا جو ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اب جو فجر کے لئے اٹھے گا جب وہ اشراق تک سرکار نے فرمایا کہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھ کے فوری سو ہو جاتی اللہ اکبر مزید دیکھتیں جی میرے بھائی میرے مسئلہ یہ ہے جی میں نے مختصہ بیٹھتے ہو میں نے اللہ کو زید کی دے اکس سمجھ 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 ان کو میں نے مسئلہ بتایا تھا بچے کے بارے میں تو اللہ کیا میرا حال ہو گیا بچے رشتہ میرا کو ہو گیا شکر میں ایک تو بتانا چاہتی تھی کافی رشتہ میرا بچے رشتہ ہو گیا کافی لوگ کرنے کوئی کہتا میں دوں کوئی کہتا میں دوں جب آد کوئی دی 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 تھی اب ہو گیا رشتہ تو مجھے اب یہ پریشان سکھ کوئی نہ میرے بچوں کے کوئی مستقبل پر ایسے اثرات نہ کرے کہ ان کی زندگی نہ مطلب خوشیاں سے گزرے مجھے کوئی اس طرح بتا دیں میں پڑھوں جب شاتی ابھی نہیں کی ابھی نہیں کی بچے کی جب میں شاتی کروں میرے بچے پر کوئی اثرات نہ ہو یعنی کہ کوئی لوگ بچوں کے اولاد نہ ہو یا خوشیاں نہ مجھے اس طرح بتا دیں جب میں شاتی کروں آپ کو تیاری ہو رہی شاتی کی مجھے اس طرح کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں بچوں پر میرے بچوں کا خوشی محبت ہو اور ایک بات میں نے یہ پوچھ نہیں ہے کہ میں یہ دوسرے بچوں کو لیے بھی کر سکتی ہوں یاسین کی جو کہتی ہے نا آیت پہلی آئے تو آپ نے بتائی مجھے چلیں آپ بتاتے ہیں میری بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے بہت خوشی ہوئی سن کے سب سے پہلی بات تو مفتی خیل صاحب نے جو آپ کو بتایا تھا وہ اپنے پڑھے ہیں مالک نے میربان کی یہ ظاہر ہے اپنے ہمارے دل کے وسوسے ہوتے ہیں بلا وجہ کی اٹینشنز ہم نے پالی ہوتی ہیں خود سے کہ فلان کام نہ ہو جائے فلان چیز نہ رب کی خاص کرم نوازی اس پر ہوتی رہتی ہے تو آپ بلکل ایک تو ریلیکس ہیں اللہ نے خاص کرم نوازی کی آپ کے بچوں پر آگے بھی بہت تھا پہلے سور رب سے کیا وہ آگی مزید نیکس بچوں کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تھوڑی سی رہن بات بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس بچوں کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آگے بتا بھی سکتے ہیں جن کا بچے کو رشتے بغیرہ نہیں ہو رہے تو ان کو بھی بتا سکتے ہیں اور دوسرا جو پرشان ہیں تو پرشان ہونے کی بات نہیں ہے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ ہر روز حسنین کریمین کی اوپر سور فلق اور سور ناس پڑھ کر آقا علیہ صلی اللہ وآلہ دم کیا کرتے تھے تو آپ بھی آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کرتے رہیں صدقہ خیرات کچھ وہ بھی ساتھ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق آمین صدقہ خیرات بھی ایک بہت عظیم عمل ہے جی پریشانیاں بلائیں بہت سی مصیبات رہے وہ سارے انسان کی تل جاتی ہیں صدقہ خیرات سے بھی مزید دیکھتے جی ہمارے نیکس جو کالر ان کو شامل کرتے پروگرام اسلام علیکم جی کون بات کریں جی میری بین کریں بات بتائیں اچھا والدہ کا نام کی شوہر آپ کے جویں ان کا نام کیا اچھا 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 تو آپ مطلب کہہ ریپورٹس ٹھیک ہیں میڈی ریپورٹس ٹھیک ہیں لیکن سمجھ میں ہی آرہا اللہ پاک مربانی کریں ٹھیک اور کاروبار سب بات دینا مطلب میرے حسنہ کاروبار برا برہ بیش کیا رہا آرہا کاروبار کرتے ہیں آپ کی پارٹس کا پارٹس کا اچھ ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی رضا کل آپ کی کال کا سب سے پہلے تو دعا گو انشاءاللہ آپ کے لئے رہیں کہ بہت خاص طور پر پروردگار کرم نمازی کرے آپ پر اپنے خاص اولاد کی نماز سے آپ کو مالا مال کرے اگر تو کچھ ہے بھی پریشانیاں تو معاملہ دور ہوں سیکنڈ ہزبن کے بھرے میں انہیں سوال کیا جوب کاروار سوالی جو کر رہے سپیر پارٹس کا اس میں مربانی ہو اولاد کے لئے کچھ بتا دے ان کو اور ان کے ہزبن میری بہین اس میں آپ پریشان نہ ہو آپ نماز پنجل رانہ امید آپ پڑھتی ہوں گی آپ نماز تحجد اس کی ادائیگی شروع کر دیں اور دو رکعہ رہا ساتھ ساتھ جو آپ کاروبار کا ہے تو یہ کہ آپ کے شہر اور آپ خود بھی نماز عشاء کے بعد ہزبن اللہ نماز وکیر اللہ 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 بللہ یہ ہر طرح کی بیماری مشکل رکاوٹ پریشانی تنگ دستی نجات کا خاص قسم کا وظیفہ ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی بسم اللہ جی کون صاحب کان خلیل بولو میں اپنا بچوں کا پڑھ کرنا تو یہ پڑھ عین کی جی بیٹی کا نام کمل آج جی ری فلیک کمل کا نام جنوری دوز آر ایک کی پریش آج جی تو ایک بیٹا جو بیار رہا ہے اس کا پتہ کرنا کیا ان دونوں کا پتہ کرنا سٹیڈی کلیم کے بارے میں شادی آپ پتہ ہوگی یا یار رہو میں ہوگی اللہ خیر کرے بچے پڑھ رہے ہیں بی بیٹی کیا کر رہی بیٹی نے ایس ایس کی آگ آگے کے بارے میں پتہ کرنا تھا آج اور بچہ ہے وہ ابھی پسٹ ٹیئر میں پسٹ ٹیئر میں جاری رہے گی جاری ہونی چاہیے جاری ہونی چاہیے انشاءاللہ چلیں عام رہنمائی کرتے ان کی والدہ کا نام کیا شازیہ بی 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 چلیں انشاءاللہ عام رہنمائی کریں ایک تو ہمارے ہاں یہ بہت کونسیپٹ ہے لوگوں میں فلاں کام ہوگا فلاں ہوں یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو یہ چیزیں انسان کو ذہن سے نکال دینی چاہیے اللہ تعالی آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور کامیابی دے ان کو زندگی میں خیروعافیت والی زندگی ہو ان کی مزید آنے والے بھی خوشحالیاں ہوں زندگی میں اچھا ہی سوچنا چاہیے برے کے طرف انسان کو جانے نہیں چاہیے انسان وہاں توجہ کرے نہ کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اللہ کی ذات پر یقین رکھیں آپ اللہ تعالی آپ کے جیسے آپ نے کہا اچھائی کی طرف سوچ جو انسان سوچ تا رب تعالی پھر اسی طرح اس کے بندے کی سوچ مطابق اس کو عطا کرتا ہے اس لئے بچوں کے بارے میں اچھا سوچ چاہیے برائی کی طرف برے خیال آزین کے اندر آنے نہیں چاہیے بچے جب تک جہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے دینا چاہیے تو اللہ انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ان کو یا شہید اس کی ایک تصویح صبح و شام پڑھیں بچے انشاءاللہ ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے اگر شادی کا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنوں میں ہوئی یا غیروں میں ہوگی وہ تو آپ رب کی کی طرف دیکھ لیں برادری سے باہر بھی دیکھ لیں اگر اچھے لڑکے ہیں تو رب کی بارگاہ میں سخارہ کریں جو بھی جس کو سجیکٹ کریں کہ یہ لڑکا ٹھیک ہے تو اس کے لئے دو رکض نوافل پڑھ کر رب کی بارگاہ میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سفید چیز نظر آجائے یا سبز نظر آئے تو آپ مزید دیکھتی جی نیکس ہمارے جو کال اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی جی جناب فرمائیے کون سا بت کریں تھوڑا اچھا بولیں آپ مربانی جی میرے بھائی دلاور صاحب فرمائیں کیا سوال ہے کس کے لئے بیٹی کے لئے بیٹی کے لئے بیٹے کے لئے اچھا جی سوالی کیا نام ہے بچے کا بلاور کیا مسئلہ کیا اس کا سر اس کا مسئلہ کیا اس نے بی ایس کی ہے ایس کی ایس کی اچھا بی ایس کی اچھا تو ابھی وہ پرائیویٹ جان بھائی ٹھیک ہے تو وہ مجھے اکثر کو کہتا ہے کہ مجھے کو اپنا کال پر دنکے دو جوہلا یہ پہلال ہوگیر کال جوہلا زیادی آپ پہل کال ابھی میری اتنا کپیسکی نہیں کہ میں پہل دنکے ہوا ہم بیٹی دنکے مجھے بار پہل بار جوہلا بیٹی اس ملکری جوہلا اس مینے کچھ مینے مینے بیٹر ہوگیے جوہلا بیٹی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ مربانی کرے چلیں انشاءاللہ ہم ضرور کرتے ہیں دعا گو بھی رہیں گے آپ کے بچوں کے لئے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ جواب سنیں ٹی وی سٹین پہ اے فون کو ڈسک نیک کر دیں اپنے بشک پہلا جو سوال اپنے بچے کے لئے آپ نے کیا ہے مطلب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے لئے اور وہ بھی آپ کو فورش کر رہے ہیں بی اس کے بعد کی کچھ مطلب جو آپ کو کہہ رہا کہ معاملات جو ہیں وہ تو اب ظاہر ہے آپ خود جانتے ہیں بہتر کہ جو معاملات آپ نے بتائے ہیں ظاہر ہے کہ انسان ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے اپنے سارے معاملات کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں پس ہے یہ نہ ہو کہ میں یہ لگا کر بیٹھ جاؤں اس کے بعد پر کچھ ہو نہ تو کیا ان کو ایک تو اپنے بچے کے لئے یہ قدم اٹھانا چاہیے اور سیکنڈ دوسرے بچے کے بھی وہ کچھ لاپروہی کا شکار ہے گریلو معاملات میں دیکھیں دو صورتیں ہیں اس کے اندر دلاور صاحب پہلی تو یہ کہ آپ نے بچے کو ڈپلومہ کرانے کے بعد اس نے بی ایس سیوٹ ٹکنولوجی کی اب یہ انجینی کی جو ہے سب برانچ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بے شک جو ہے کسی بھی اچھی انیورسٹی میں اس کا ایم ایس میں اڈمیشن کرواتے ہیں اس میں آپ نیڈ بیس سکالرشپ لے سکتے ہیں پیف سکالرشپ لے سکتے ہیں پرائم منسٹر سکالرشپ لے سکتے ہیں اور چیف منسٹر لیول کے اوپر جو سکالرشپ ہیں وہ بھی مل رہے ہیں دوسری جو آپشن یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایچی سی کے پورٹل کے اوپر جائے اور وہاں پر جا کے اپنی اپلیکیشن فل کرے اس وقت چائنہ اور دیگر کنٹریز سے جو ہیں ٹیکنالوجی میں سلطانی صاحب فافی سکالرشپ آتے ہیں تو آپ کی سارے بچے کی فل فنڈنگ ہو جائے گر بچہ جو ہے اس کی ساری فیصے ادا کی کر دی جائیں گی اس کا پقیدہ گورنمنٹ بھی فنڈ کرے گی اور یونیورسٹی بھی فنڈ کرے گی اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اس میں صرف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچے کا بغیر سوچے سمجھے کسی بھی فیل میں داخلہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں پھر ابھی اس فیص کا ساتھ آٹھ لاکر کا خرچہ آتا ہے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بچہ کچھ کار نہیں رہا ہمیں یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے پھر ساتھ جو ہے اس کا سپورٹنگ جو ہے اس میں وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کی اور دروشی اول آخر کے ساتھ اللہم یا خفی اللطفی ادرکنا بلطفیق الخفی اللہم یا خفی اللطفی ادرکنا بلطفیق الخفی کی جو ہے تصویح کریں انشاءاللہ تعالی علابہ غیب کے خزانوں سے ہے جو ہے آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا اور جو چھوٹا جو ہے اس کے لئے تصویح یہی بہتر رہے گی لیکن اس کی آپ کمپنی کو دیکھیں دوستی کو بچے کے ساتھ آپ دوستی کریں بچہ جو ہے وہ خراب کس طرح ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ایک موبائل کے ذریعے دوسرا ایسی دوستی یاری کمپنی مل جاتی ہے جو کہ اس کو ہر طرح کی اچھی چیزوں سے دور کر دیتی ہے ماں باپ اس کے دوست بن جائیں اس کے پاس بیٹھیں اس کے مسئلے کو سنیں دوست بن کے ماں باپ بن کر نہیں جب آپ اس کے فرنڈ بن جائیں گے وہ آپ کے ساتھ اپنی پرسنل چیزوں کو شیئر کرے گا بتائے گا تو آپ کے اسی فیصد مسائل اسی ٹائم حل ہو جائیں گے تو یہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں بچوں کو جو پرابلم چل رہا ہے اس کا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایک دوستانہ محول نہیں ہے تو اس سے مسائل بن جاتے ہیں جو راک اللہ جی بہت شکریہ کالر ہم نیکس دیکھیں گے ہمارے ساتھ جو ہیں اسلام علیکم والد اسلام جی کون بات کریں یہ بھائی بات میں نے سرین اختر بات کر رہی ہے جی کی میرے نیاں کا مسئلہ ہے وہ اس کا نام اختر فاروق ہے ہاں ٹھیک ہے اس کی امی کا نام زینت بیگم ہے اچھا جی تو امی کے جانا مسائل ہیں ہمارے گر میں کپڑے پھٹ جاتے ہیں رکھے رکھے سامنے ہی ہے جیسے کینچی سے کٹے گئے ہوں اور بچیوں کے بھی بچے کے بھی اس کے ابو کے بھی سارے میرے نماز بھی پڑھتے ہیں سرپا سرپا بھی کرتے ہیں جو توفیق ہوتی ہے لیکن جو انکم کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل رمضان سے بلکل ٹھپ ہو چکا ہے اچھا کیا ہے کیا کاروبار بسے کاروبار یہ یہ ہے لکھ لے لکھانے کا کاروبار ہے رسالہ وغیرہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ہمارا ہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ کے اللہ جی جی بتائیے جنہیں آرہا کہیں جسے زمین وغیرہ زمین وغیرہ ہے کوئی نہ لینا دینا ہے ناسی تقسیم ہو رہی ہے اچھا اور گھر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بچے ہیں دو بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہیں اللہ مربانی کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری پیچے ان کے پپڑے بہت کٹتے ہیں میری بیٹے کے بھی بہت کٹتے ہیں چلیں ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں جو آپ نے کی ہیں قبلہ مفتی صاحب بھی رہنمائی کریں گے دونوں صورتوں میں غریلو بی صاحب جو چیزیں آپ نے مثال لسکس کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پھٹے پڑھ رہے گئے یہ تھوڑا سا معاملہ گمبیر ہے اس کے لئے سورہ فلک اور سورہ ناس جو ہے اس کی چالیس چالیس بات پار زیادہ اول آخر کیارہ کہتے ہیں مدود پاک پڑھ کر اپنے گھر کے اندر چھینٹیں بھی لگائیں اپنے گھر کے اندر چھینٹیں لگائیں اور پیئے بھی پانی جو ہے اور ساز جو ہے رزق کے لئے انہوں نے کہا کہ معاملات ختم ہو رہے ہیں تو سورہ معاون جو ہے تیسرے انسپارے کی صورت ہے اس کے ایک تسبیح جو ہے روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور سورہ فلک اور سورہ ناس کے ساتھ سورہ اخلاص جو ہے اس کی بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بھی ان کے لئے بہتر ہوگا جی بے بھائی جزاکتاللہ بہت شکریہ جی بس وقت مختصر ہی ہے غالباً لاس کالر ہوں گے پھر اس کے بعد دعا بھی ہمیں جو ہے وہ کینن ہارٹ پروگیم میں دعا کے جانے بلاس پر ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں پھر جواب شامل کر لیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جی بسم اللہ کون صاحب سر فیصل اللہ سے ناصر بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی ناصر صاحب فرمائیے نام کے آپ کی والدہ کا والدہ کا نام اشاد بی بی ہے اشاد بی بی ہے چھیک ہاں جی تو اپنا میں یہ ایک وزیفہ کرتا ہوں یا حدیثوں کا یعنی کہ پوائنٹسو مرتبہ پڑتا ہوں جی جی تو کردوں کے بھی بڑے مسئلے مسائل بن گئے ہیں جو لینا دینا ہوتا ہے وہ کچھ سے پیجے نہیں جاتا ہے وہ پاروباری کوئی نہیں ہے تو خلاص بڑے خراب ہیں اس کا کوئی زین مائی کمائی اللہ مہربانی کرے چلیں انشاءاللہ ہم ہم ہی کر رہے ہیں آپ کی آپ دیکھیں پروگرام قبلہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں سوال آپ کا سن لیا ہے جو آپ کے لئے بہتری ہے جی میرے بھائیز میں پریشان آپ ہوں سب سے پہلے نماز پنجھ گانا کی پبندی کریں اس کے ساتھ جو اپنام ملنے کے کچھ دوسرے مسائل پر ہوتے ہیں کہ ہم اچھے انٹریو کی تیاری نہیں کرتے ہمیں اپنی لینگویز سکلز کے اوپر نہ کمارڈ میں ہوتی ہے آپ اپنے انگلیش لینگویز جو ہے جیسے کہ آج کل ورلڈ لیول کے اوپر چل رہا ہے اس کو آپ امپروو کریں اپنی سکلز کو دیکھیں جہاں بھی آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں کمزوری ہیں خامی ہیں اس کو آپ دور کریں اس کو ابزور کریں کہ کہاں پہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے ایک دو انٹریو دیو ہوں تو آپ کی سیلیکشن نہ ہوئی جو یہ ایک بڑی چیز میٹر کرتی ہے پھر دوسرا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو جوب ملے آپ کاروبار کی طرف ہی توجہ کر سکتے ہیں آپ چھوٹے کاروبار سے جو ہیں بڑے کاروبار کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے لیے یہ معاملہ بہتر ہے اگر جوب نہیں ملی تو آپ ایک چھوٹے کاروبار کی طرف توجہ کر لیں ہر نماز کے بعد جو ہے آپ لاحولہ والاقوتہ اللہ باللہ کی ایک تصویح کریں جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو آپ کیریون رکھیں لیکن ساتھ آپ اس مائنڈ کو فکس نہ کرنے کہ صرف میں نے جوہ بھی کرنی ہے جی بہتر ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین محترم پرگیم استرخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور جتنے بھی ہمارے آج کے کالس جو مسائل آپ لوگوں نے پیش کیے جوابات قرآن و سنت کی دوسلی میں علماء کرام کی جانب سے آپ لوگوں تک پہنچائے گئے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے لئے سانیہ پیدا کر دے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ہماری نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پرگیم استرخارہ میں آخر میں پرشاہ سے سب دعا فرما دیں آپ تاکہ اسی دعا کے ساتھ ہم تمام ناظرین سے سامین سے اجازہ طلب کر لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ کیجئے مومنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والامواد یا اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم و کرم فرما مسلمانوں کو یا اللہ پاک اتحار نصیب فرما یا اللہ پاک اس چینل کے حال کے اوپر رحم فرما یا اللہ پاک ہمارے ملک کی سہردوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاک جو بھی ہم نے اعتمام اس پروگرام کا کیا ہوئے ان کے مالکان کو یا اللہ پاک پروگرام کرنے بلہوں کو یا اللہ باک کی خیر و برکت اطاع فرما جن لوگوں نے مسائل پوچھئے یا اللہ ان کی مسائل کو حل فرما دے یا اللہ باک تو ہی مصبب والاسباب ہے تو ہی مشکلوں کو حل کرنے والے ہماری مشکلات کو حل فرما یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے ہمارے قوموں کو رحت میں بدل دے یا اللہ باک ہم گناہ گار ہیں خطاکار ہیں سیاہ گار ہیں یا اللہ باک ہم نبی کریم لے ساتھ و سلام کی امتی ہیں ان کے تو فیر بزرگان دین کے صدقے یا اللہ پاک ہماری بخشش فرما یا اللہ پاک ہمارے یا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اللہ پاک بچیوں کے مناسب رشتہ اطاع فرما یا اللہ پاک جن کو تحویز پریشانی سہر کسی مشکل میں ہیں کسی سختی میں ہیں بیمار ہیں ہسپتالوں میں یا اللہ پاک جن کے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں یا اللہ پاک ہم حضور قلب سے دعا کرتے ہیں ان کے معاملات کو درست فرما دے یا اللہ پاک اہلِ بیدتہ ہار کے صدقے ان کے معاملات کو کرم فرما دے اللہ یمتہ مقصودانا وردہ کا مطلوبانا آتین محبتی ذات مارفتک وصفاتی کا وصل اللہ تعالی خیر خلقی وصیدنا ومولانا محمد وعالی صاحب جمعین برحمتی کیا ارحمد بلندو بالا اور قدیم